اسلام علیکم سامین چوبیس محظم غرام اور بار آگست ہے خبر کا عنوان ہے بیہار کے کئی گاؤں پانی میں ڈوب چکے ہیں خبر تھوڑی تفصیل سنیے بیہار کے گوپال کے علاقے میں گنڈک ندی ہے گنڈک ندی نے تباہی مچارک کی ہے پوچھتے کے آس پاس تقریباً ایک درجہ دیہات آرہیں دیہی علاقے ہیں جہاں لوگوں کے مکانات پانی میں ڈوب چکے ہیں گنڈک ندی کی جو آبی سطح ہے پانی کی جو سطح ہے پانی کے لیبل ہے گرچہ وہ کم ہوا ہے لیکن بارڈ کا خطرہ ابھی بنا ہوا ہے کیونکہ ندی خطرے کے نشان سے تیس سینٹی میٹر اوپر بہ رہی ہے گوپال گنڈ میں گنڈک ندی کے پیچھلے گودشتہ ایک ہفتے سے نیچلے علاقوں میں بسے لوگوں پر قہر برپا ہو رہا ہے کسی کے مکان ڈوب چکے ہیں تو کسی کے گھر کے اندر پانی گس چکا ہے اسکول آگنبانی مراکز اور جو صحت مراکز ہیں وہ سب ڈوب چکے ہیں بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے بارڈ سے متاثر لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی ملنا بھی مشکل ہو رہا ہے روز ملنا کی جو ضرور چیزیں کھانے پینے کی ہیں ان کو خریدنا مشکل ہو رہا ہے بارڈ سے متاثر جو خاندان ہیں وہ کھلے آسمان کی نیچے شڑک کے کنارے اور اونچے علاقوں پر پولوٹین تان کر کسی طرح سے زندگی کاٹ رہے ہیں دن بیتا رہے ہیں انتظامیاں کا جو تعاون ہیں وہ بھی انہیں اب تک نہیں ملا ہے سب سے زیادہ جو پریشانی ہیں وہ صدر پرکھن کے رجباہی سیمرہی جگیری ٹولا مہندیا خواب مقصود پور گاؤں کے لوگوں کی ہے کیونکہ ان گاؤں کا سڑک کا رابطہ پہلے ہی ٹھوٹ چکا ہے بہرحال وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں گوپال گھن کے ڈی ایم ڈاکٹر نوول کشور چودری نے صحافیوں کو بتا کہ گڑک ندی سے جو متاثر اسکول ہیں ان کو دوسرے اسکولوں میں شفٹ کرنے کے آدیش دے گئے ہیں ڈی ایم کا کہنا ہے کہ گڑک ندی کافی چوڑی ہے اور جو کنارے کا پوچھتے والا علاقہ ہے وہاں کئی اسکول زیر تعمیر ہیں بہرحال یہ جو علاقہ جو ہم نے بتایا ہے گوپال گھن کا علاقہ ہے یہاں یہاں ندی میں ابھی توفان بارڈ کا خطرہ ہے اور ایک درجن جو دی ہی علاقے ہیں جو گاؤں ہیں وہاں لوگ کے مکانات پانی میں ڈوبے ہوئی ہیں اور جیسا ہم نے بتایا کئی گاؤں کا جو رابطہ ہے جو سمپرک ہے وہ شہر سے ٹوٹ گیا ہے لوگوں کو پینے کے صاف پانی کا مسئلہ بھی مشکل ہو رہا ہے